صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ سَلُّونَ لَلْنَبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلُّوا لَلْحَبِيبِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی نور اللہ سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا اپنے بندے سے پیار اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے لیکن اپنی مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ پیار ہے انسان کو اللہ پاک نے اپنی خاص توجہ اور پیار سے تخلیق کیا ہے اور اللہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے اور ایک جگہ پہ ہے کہ سات سو ماہوں سے زیادہ پیار کر رہا ہے جس کی کچھ مثالیں آپ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں کبھی ہم نے اپنی پیدائش پر غور کیا ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تو کتنے کمزور اور ناتوان تھے اپنی خوراک بھی آصل کرنے کی طاقت نہ تھی اپنی گردن بھی صحیح طرح اپنا سر بھی سبھال نہ سکتے تھے لیکن اللہ پاک نے ہمارے آنے سے پہلے ہماری خوراک کا انتظام کیا اور ماں باک کی شکل میں بہترین خدوتگار فراہم کی اور جن کے سینے میں بے انتہا اپنی اولاد کے لیے پیار ڈالنا اور اللہ پاک اپنے بندے سے ساری زندگی اپنے فضل کے سائے تلے رکھتا ہے اور اسے درگزر فرماتا ہے ہماری ہزارہ نافرمانیوں بے عدبیوں گستاخیوں کے باوجود اللہ پاک درگزر فرماتا ہے ہمیں صحت دیئے رکھتا ہے ہمیں مسلسل رزق فراہم کرتا ہے اور کبھی اپنے بندے سے معافی کا دروازہ بند نہیں کرتا اور جب کوئی گناہ گار بندہ اس کی بھارگاہ میں معافی کا طلب گار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی بھارگاہ میں سرنڈر کرتا ہے اور ندامت کا ایک آنسو اس کی زندگی کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے اور اللہ کی نرازگی اس کے فضل اور کرم میں بدل جاتی ہے اور یہ وہ کریم رب ہے جس کے سامنے جس سے جتنی دفعہ مانگو وہ خوش ہوتا ہے بار بار مانگنے پر وہ خوش ہوتا ہے اس کے سامنے دست سوال کرنے والا نہ کسی کی نظروں میں گرتا ہے نہ کسی کے قدموں میں گرتا ہے لیکن بندہ غافل ہے نقش بندی سلسلے کے عظیم بزرگ حضرت باقی بللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ نظر کرتا ہوں ایک دفعہ بزار میں تشریف لائے کسی نے پوچھا آپ بزار میں کیا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اللہ اور مخلوق کی صلح کروا رہا ہوں اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں اللہ مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے کچھ دن بعد کسی نے دیکھا کہ قبرستان میں پھر وہی سوال کیا گیا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں اب بندے مان رہے ہیں لیکن اللہ نہیں مان رہا اب ہمارے پاس وقت ہے ہم اپنے کریم رب کی طرف اپنی اصل کی طرف لوٹیں اور اپنی تمام مناجاب اللہ کی بارگاہ میں کریں اللہ بہت پیار کرتا ہے اللہ درگزر فرماتا ہے اللہ اپنے بندے کی افریاد کو بڑی غور سے سنیتا ہے اور وہ نہیں سنے گا تو ہماری کون سنے گا ہمیں چاہیے کہ اپنی تمام تر ضرورتیں تمام تر حاجتیں اس کی بارگاہ میں پیش کریں اور اسے دست سوال دراز کریں اور اللہ کو مانگنے والا بہت پسند ہے اور اللہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے بچوں کی عادتوں میں ایک عادت یہ بھی بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہے کہ غور روکے مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں اب ایک چھوٹا بچہ جب اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس یقین کامل کے ساتھ مانگتا ہے اور زد کر کے مانگتا ہے اور کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات منوا لی نہیں ہے تو ہمیں چاہیے جب اپنی بارگاہ اپنے رب قریب رب کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتے ہیں تو یقین کامل کے ساتھ کریں اور بچوں کی عادت اپنا لیں تاکہ اللہ پاک کرم فرمائے اور ہماری مناجات اور دعاوں کو شرف قبولیت حاصل ہو ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ مرنے کے وقت اللہ پاک کتنی آسانی فراہم کرتا ہے ساری زندگی اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرماتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ پاک اپنے بندے کی کس طرح حفاظت کرتا ہے جب دنیا میں آئے تو ناتواں اور مہتاج جب دنیا سے گئے مہتاج اپنے جسم سے مکھی بھی اٹھا نہیں سکتے اٹھا نہیں سکتے لیکن اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا اللہ نے انتہائی عزاز سے غسل کفن اور اس کے بعد جنازے کا معاملہ سب سے آگے ہم اور پیچھے اللہ کے بندے اور دور درہ سے تمام رشتے دار یار دوست احباب جاننے والے ہمارا چہرہ دیکھنے آ رہے ہیں ہم یہ کبھی غور کیا کیا ہمارا چہرہ دکھانے کے قابل ہے نہ ہموہ ہے میرا دکھانے کے قابل عمل ہے میرے چھپانے کے قابل لیکن اس کریم اللہ کا کرم دیکھیں اپنے بندے کو عزاز اور پروٹوکول کے ساتھ اپنی امان میں لگتا ہے اور پھر اس کا اعلان ہے میرا بندہ جس طرح کا میرے سے گمان رکھے گا مجھے ویسا ہی کریم رب پائے گا کیونکہ اللہ اپنے بندے سے سچا پیار کرتا ہے اس کے بدلے میں اپنے بندے کو کہتا ہے کہ اے بندے تو بھی مجھ سے پیار کر تھوڑا کر لیکن سچا کر خالص کر وہ کریم رب کوانٹیٹی نہیں مانگتا کوالٹی مانگتا ہے اور اس کا کرم دیکھیں کہ اپنے بندے کی کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا اور ہزارہ گناہ کے باوجود اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں ندامت کا ایک کانسو بہا دے مافی کا طلبگار ہو تو اللہ پاک اسے ماف کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور جس پہ کرم ہو نیکیوں میں بدل دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام ضرورتیں اپنی تمام خواہشیں اور اپنی ہمارا کچھ ہے ہی نہیں یہ جان بھی رب کی امانت ہے ہر چیز اللہ کی ہے اللہ کی عطا کرد ہے تو ہم اپنے تمام معاملات کو اپنے رب کے سپورد رکھ کریں اللہ کی امان میں دیں اور اللہ کسی ہم کی امانت کو ضائع نہیں کرتا بلکہ خیر و برکت کے ساتھ لٹاتا ہے اسی میں ہماری اولاد بھی آ جاتی ہے اور اولاد کی تربیت کے اس حضلے میں فرمانِ عالی شان ہے کہ اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہلِ بیعت کی محبت اور قرآن سے محبت اور اس کے بعد اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں راہِ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھلائے اچھی بات پہنچائے تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری آردو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجا نبی کریم العمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمين